اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو بھی کچھ ہے یہی پر اپنا حساب کتاب کر لیں فلا توجب کا تو تاجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں محصق الفاضار انما یرید اللہ لیعزبہم بہا فی الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے یہی اولاد سوحان روح بھی بن جاتی ہے یہی بڑا چہیتہ لانڈنا بیٹا جس کے لیے چاکش کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوحان روح بن جائے یہی مال و دولت جو ہے وَتَزْحَقَ أَنفَسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں وہ لپنے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور اپنی جائدات سے اور ان کو آنکھ ان کی کھلنی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے فَلَا تَعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَزِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفَسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْكُمْ لَمِنْكُمْ اور وہ قسمے کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے ہی ہیں ہماری بات کا اعتبار کیجئے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے وَلَا كِنَّهُمْ قَوْمِ اَفْرَقُونَ بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہے خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیت اڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسیت اڑا کے بھاگتا ہے یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آگیا جدیرہ نمائے ربے ہم جائیں کام اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے کہیں سر گسانے کی جگہ ہوتی چھپانے کی جگہ ہوتی تو یہ بھاگ گئے ہوتے ہیں صدق اللہ العصیم